جو پاکستان پوسٹ آفیس کے ذریب میں جو جوب ہے پرائیم انٹرنشپ پروگرام ہے اس کی انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے تقریباً پیتیس ہزار پلس جوب جو ہیں دی جائیں گی اس لئے ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو پروگرام ہے وہ انٹرنشپ پروگرام اے بی سی ہے اور اس کے لئے جو مانگ گئی ہے وہ ایکویلنٹ ہونے چاہیے اور دوسرے کے لئے گریجویشن اور ایکویلنٹ ہونے چاہیے عمر کیا 20 سال سے لے کر 30 سال تک ہے میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فی میل بھی پورے پاکستان میں موجود پورے پاکستان سے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بکتنکھا کا ہو یا پنجاب کا یا بلوچستان کا سین کا یا اجاز کشمیر کا کوئی بھی ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے انٹرنشپ پروگرام جو دوریشن ہے وہ ایک مند کا ہے یعنی کہ ایک مہینے کا ہے اب ہم آپ کو پہلے اس کے بعد بتاتے ہیں انٹرنشپ موڈیول پروگرام اے یعنی کہ اے جو انٹرنشپ پروگرام ہے اس کے جو فرنچائز پوسٹ آفیس ہے ٹھیک ہے انڈسٹیننگ آف پورٹل پروڈکٹس ہونے چاہیے اکاؤنٹنگ پروسیجرز پتا ہو ہینڈز اون ٹریننگ پور بکنگ آف پورٹل پروڈکٹس کا پتا ہو پروپیشن او بیل اینڈ کمیشن ڈیفرینٹ سرویسز ایس فیسٹ چائز کے بارے میں پتا ہو اس کا ایک بند کا ڈریشن انٹرنشپ ہوئے گا اس کا انٹرنشپ موڈیول پروگرام بی ہے اس کا انشوانس ایجنٹ ہے اس کے بعد ہے انٹرنشپ موڈیول پروگرام سی ای کامرس بیسی کو ای کامرس کے بارے میں جانتا ہو ویب پورٹل تو سٹارٹ ای کامرس بزنس کے بارے میں جانتا ہو اور اس طرح کی بہت دو تین چیزیں ہو رہے ہیں یہ چیز آپ یہاں سے تفصیل کے ساتھ پڑھئے گا تاکہ آپ کو اچھا طرح سمجھا جائے ایک کو جو بھی 35 ہزار جوب ہیں اچھا جی اب ایمپورٹن ایفورمیشن دی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ یہاں تک پڑھے گا چودہ نومبر سے جو ہے پروگرام سٹارٹ ہوئے گا اپلائی جو ہے وومن کر سکتے ہیں بیس کورٹا یوم وومن کے لیے رکھا گیا ہے اب آپ پڑھے گا سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اویلیبل پروفرما پاک پوز ڈوی ڈوی ڈوڈ پی کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ ان اڈریس پر جو ہے اپنے ہر سب زلے کی جو اڈریس جس زلے سے بھی آپ تارکھتے ہیں ان کے اے ڈی سٹف آفیس آف دا پوست ماسٹر جنرل نوردن سن سرکل ہیدر آباد پہ جا کے سی نوردن اب ہیدر آباد سے رکھتے ہیں تو اس پرل پہ جا کے بھیجیں گے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ اے ڈی سٹف آفیس آف پوست ماسٹر جنرل میں اس اڈریس پہ بھیجیں گے اگر آپ سندھ سے کراچی سر تار رکھتے ہیں تو یہاں رکھیں گے اور دوسرے بھی صبح بھی آگے دیا ہوئے ہیں لاس تاریخ ہم آپ کو بتاتے جائیں اس کی لاس جو ہے وہ ہے اکیس اکتوبر دوہزار انیس اکیس اکتوبر دوہزار انیس مردان سوابی اور دوسرے چار سردہ نوشہرہ مانسہرہ یہ بہت سارے دیاں ہیں اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں یہ ازاد جمعو کشویر این جی بھی ہے گلگل بلدستان ٹھیک ہے اس کے لئے آپ اسلام آباد والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ حوال اے کے نیلم اے کے باغ اے کے اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں بلوچستان سرکر کے لئے کوئٹا ہے لالالائی ہے زیارت ہے پیشن ہے اور اس تالیس زیلے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں پنجاب کے لئے پنجاب سرکر لہور کے لئے گیارہ زیلے ہیں لہور اکارہ کسور سیالکورٹ ناروال گجرات اس کے بعد راولپنڈی سرکر کے لئے راولپنڈی ہے میہوالی ہے بھکڑ ہے چکوال ہے جہلہ میں اٹک ہے اس کے بعد ملتان سرکر کے لئے ملتان ہے ڈی جی خان راجنپور مزفرگرڈ لایا بھاولکر لودرا خانے وال لہاری زیہاری رحیمر خان بھاولنگر سائیوال پاک پتن تیرہ صبح دیا میں اس کے پاکستان سے جو اپلائی کر سکتے ہیں ان کی کنڈیشن ہیں وہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ تفصیل کے ساتھ آپ کنڈیشن پڑھئے گا اس کے بعد جو اپلائی کی جائے گا اپلائی کیسے کرنا ہے ایک تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ وہاں سے پرفورما موجود ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور در بھیج دیں یا پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ یہ ساتھ ہم نے لنک دے دیا ہے آپ کا ڈسکرپشن کے اندر یہ پرفورما یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپلیکیشن ہے یہ آپ فیل کریں گے اور ان اڈریس پر جو ہم نے آپ کو بتا ہے وہ بھیج دیں گے اگر آپ پنجاب ملتان ایرے کے ہیں تو ایڈی سٹاف آفیس آف دا پوسٹ ماسل جنرل ساؤڈرن پنجاب سرکل ملتان بھیجنا ہے اگر آپ راول پنڈی سرکل سے ہیں تو ایڈی سٹاف آفیس آف دا پوسٹ ماسل جنرل نوردن پنجاب سرکل پر راول پنڈی کے لیے بھیجنا ہے یا آپ اس ای میل پر دیکھیں پی ایم آئی آر پی ڈاٹ راول پنڈی ایڈ پوک پوسٹ آفیس ڈاٹ جی آوی ڈاٹ پی کے پر ایمیل کر سکتے ہیں یا پھر پی ایم آئی پی ڈاٹ ایم ٹی این ایڈ پوک پاک پوسٹ ڈاٹ جی آوی ڈاٹ پی کے پر بھی ای میل کر سکتے ہیں آپ دوستو پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے لیبار ویلکر اینڈ سیفٹی آفیسر سکیل سولہ ہے پرمینٹ نیول ہیڈگوارٹر مینسٹری ڈیفرنس کی تاب سے ہے ٹھیک ہے مینیمم کوالیفکیشن جی ایکسپیشن جما گیا ہو سیکنڈ کلاس دیکیری کے ساتھ جی ریڈ سی کے ساتھ بیچل دیکیری ہو سیشل سوشل ایجی یہ سوشل ورک کی ٹھیک ہے تین سالہ جو ہے پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیشن سوال لیبار ویلکر کا ٹھائی سال بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم آکو ترے ہیں نمبر ویکنسی ڈوٹر ٹوٹل جو ہے ٹو ہے ٹو میں سال یہ کوٹر جو بتائی ہے اوپن ون میریٹ جو ہے ون ہے پہنزیاب کے لیے ون ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے کلوزن ڈیٹس بھی ہم آکو یہ شروع میں بتا رہتے ہیں کلوزن ڈیٹ ٹونٹی واسٹ اکتوبار ٹو تھوہر ٹوہر 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 دوسری ایکسپیریمنٹل آفیسر ٹھیک ہے اس کے بعد جونر سیویلین سیکیورٹی آفیسر ہے اس کی بھی کوالیفکیشن آپ ڈیجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے عمر کی حد بتاتے جاتے ہیں اس کی عمر کی حد بھی بیس سے اٹھائی سال ہے ٹوٹل ویکنسی دو ہیں اسوسیل پروفیسر فیمیل ہے فیمیل والکی اپلائی کا سکنگی صرف اس کے پر ٹھیک ہے اس کی عمر 32 سال ہے قولیفکیشن پی ایچ ڈیج سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے عمر کی حد بتا دی ہم نے آپ کو 32 سے 40 سال ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پی ایچ ڈیج کی قولیفکیشن تک مانگی ہے اس کے بعد جو عمر کی حد بتائی گئی ہے اپلائی چند گائیں اپلائی کرنا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے فی ایسی وی.وے پیلائی جاتے ہو میں اسب cage کے واپسٹ میں جنا نفتی جانا ہے وہاں پر جا کے اون لائن اپلائی جانا ہے دوستو پہلی جو پوسٹ ہے ہوا ہے ٹرینی انجینئر کی میکسیمم ایج لیمیٹ جو مانگئے زیادہ زیادہ عمر کے حد جو انہوں نے بتائی ہے وہاں اٹھائیس سال اس سے زیادہ والے اپلائی کر نہیں سکتے کوالیفکیشن انہوں نے بی ای یا بی ای سی انجینئرنگ ڈگری مانگئے کسی بھی ایچ ای سی یعنی ہائی ایڈکیشن کمیونکیشن سے منظور شدہ یونیورسٹیز ہے ٹھیک ہے انسٹیوٹ و اینڈ ریجسٹر و پاکستہ انجینئرنگ کونسل سے بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ڈسپلن جو انہوں نے مانگا ہے وہاں میکینیکل ملٹنگوال اینڈ میٹیریل میٹیریل انڈیسٹریل سیوال الیکٹریکل الیکٹرونک سوپٹیئر اچھا جی اس کے بعد پوسٹ دوسری اور ٹرینی سپروائزر کی ہے اس کی عمر کے حد پچیس سال بتائے گئی ہے کوالیفکیشن ڈی اے ای فوران ریکارکنیز بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن سے ڈی اے ای کیا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انہوں نے پھر ڈسپلن بتایا وہاں پڑھ لیجئے گا ٹرمزنگ کنڈیشن کے اپلائے کس طرح کرتے ہیں آپ نے یہ ٹرمزنگ کنڈیشن یہاں لکھ ہوئی ہے وہاں پڑھ لیجئے گا اب اپلائے کا بارہ مطلب ہے اس کی ویب سائٹ سے ان کا جو ہے فارم مل جائے گا انہوں نے اپلائے کرنے کے لیے www.hmc.com.p کے وہاں پڑھ جا کے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے فرسٹ اکتوبر دو ہزار انیس ٹونٹی ورسٹ اکتوبر یا اکیس اکتوبر دو ہزار انیس امید ہے آپ کو پہلی پوز جو ہے وہ ہے ڈیپٹی چیف ان مینجر آئی ٹی رسک کی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوالیفکیشن مانگیں ایم ایس یا ایم ایسی تک کی ٹھیک ہے ایکسپریئنس چھ سالہ مانگائی اسی فیلڈ تھا عمر کے ہاتھ اکتالیس سال تک عمر کے ہاتھ بتائے گی یعنی اکتالیس سال کے جو افراد ہیں وہ اپلائے کر سکیں گے اس سے کم والے اپلائے نہیں کر سکیں گے دوسری یہ میجر کمپلیمنٹس کی ہے میجر کمپلائنس کی ہے ٹھیک ہے ایسی 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 ہمیں مانگی ہے پروپیشنل رسک مینجمنٹ کوالیفکیشن بھی ہونی ایکسپریئنس فریش ہو یا ہاور پوسک پولیفکیشن ایسپریئنس ہو تو ٹھیک رہے گا اس کے بعد عمر کے ہاتھ تھ مشیل سال بتائے گئی ہے پھر تیسری پوز دیا انجڈریس اپلائشن رسک منیجمنٹ کی ہے کوالیفکیشن بے ایم ایس میکنیکل انجنئرنگ مانگی ہے اس کے بعد عمر کی احتی سال ہے ایکسپریئنس دو سالہ مانگیا ہے اس کے بعد مینجر سٹریٹیجک اینڈ فائنانشل رسک کی ہے اس کی کوالیفیکشن ایم بی اے 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 سی اے اے سی اے پروفیشنل ہیونگ رسک ہو ایکسپیینٹ جو مانگیا ہے وہ چار سالہ مانگیا ہے اس کے بعد 38 سال عمر کی حضر بتائی گئی ہے ایک اس کے بعد ایپٹیو مینجر ایچ آر کسٹومر اینڈ سکیورٹی رسک اس کے لئے کوالیفیکشن ایم بی اے مانگیا ہے میجر ہومن ریسورس مینجمنٹ کی ٹھیک ہے اور ایکسپیرینس جو مانگ ہے دو سالہ مانگ ہے اس کے بعد جو عمر کے حد بتائے گئے وہ پہتیس سال عمر کے حد بتائے گئی ہے اپلائے کرنے کا طریق کریے کہ آپ ان کے ویب سائٹ www.sgc.com.p کے سلیش کیریئر پر جائیں گے وہاں پر جا کے آپ اپلائے کر سکیں گے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہم آپ کو بتا جائیں اس کی لاسٹ ڈیٹ ٹونٹی ون اکتوبر ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پہلے جو اب ہے جونئر انجینئر یا ایس ڈیو کی سکیل ستا رہے ہیں بی ای بی ایس ای الیکٹرونک انجنئرنگ مانگیا ہے اور کسی بھی مندوسی عزیز سے باقی آپ یہاں پڑھ لی جائے گا نمبر ایک پوسٹ جو ہیں کافی ساری ہیں یہاں پر آپ ان کے اوپر میر پنجاب کے لیے سینز کے پی کے لیے بلوچستان کے لیے جی بی فاتا کے لیے اور ازاد جمہو کشمیر کے لیے سب کے لیے اس میں پوسٹ موجود ہیں وہ بھی آپ یہاں تفصیل سے بڑھ لینا اور ایج لیمٹ انہیں اکیس سے تیتیس سال مانگیا ہے اس کے پاس اسسٹنٹ مینجر سی یا ایس ریونی آفیسر مانگیا ہے کہ جو اب ہے اس کی سکیل بھی ستا رہا ہے ایم اے اسٹیٹکس ایم ایم ماتمیٹکس ایم کام ایم بی ایم ایسی تک کی جیسی جو ہیں ڈگری انہوں نے کالیفکیشن مانگیا ہے ٹھیک ہے پنجاب کے لیے دو ہیں سندھ کے لیے مانگیا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ سمجھنے چار ہو گئی ہیں اور ایج لیمٹ اکیس سے تیتیس سال اکیس سے تیتیس سال عمر کے حد بتائے گئی ہے پھر ڈیل بیسٹری بیل ڈیسٹریبیٹر کی پوسٹ ہے سکریل ستارہ ہے میں مانگیا ہے ٹھیک ہے اوپر میڈ بلوچستان کے لیے لوکل ایٹو میسل کے لیے پچپن ہے ٹھیک ہے ایمپلائی چلڈرن کے لیے ستارہ ہیں اوپن کوٹا جو ہے نو ہے مینورٹی کے لیے چار ہے ڈیسیبل کے لیے دو ہے اس کے لیے لیے یعنی کیسے بلوچستان میں اپلائے کر سکیں گے ٹھیک ہے اٹھارہ سے تیتیس سال عمر کی حد بتائے گئی ہے اسیسٹر لائن میں ان کے اگلی پاچیل جو چوتھی پوسٹ ہے وہ اس لائن میں کی سکلز پاچڑا ہیں میٹرک کم سے کم میٹرک انہوں نے قائبلیت مانگیا ہے اس کے علاوہ فیزیکل پیرامیٹر کا ٹیسٹ ہوئے گا سکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا ٹھیک ہے ٹوٹل پوز جو ہیں اوپن میٹ پلوچتر لوکل کے لیے تین سو آرٹھ ایم پلوچتر کے لیے آہ بیاسی ہیں منیورٹی کے لیے اکیس ہیں تقریباً چار سو سے اوپر پوز جو ہیں بن جاتی ہیں یہ اٹھارہ سے تیز تیس سال عمر کی حربتہ گئی ہے اب اپلائے کی سرس کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے جاتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ نے ڈیسٹ ڈوٹ 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 پی کے کے ویب سیٹ پر جانے ہے وہاں سے اونلائن اپلائے کرنا ہے اس کے بعد جب آپ اونلائن اپلائے کر لیں گے تو اس اپلیکیشن کو اس اڈریس پر بھیج دینا ہے ڈیسٹ ایڈ پلوٹ نمبر نائنٹی سکس سٹریٹ پور ایچ ایٹ وا بائی وان اسلام آباد امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے گی پہلے جو پوسٹ ہے وہ جونئر انجنئر کی ہے سکیل ستارہ ہیں جنہوں نے جو ریکارڈی کوالیکیشن مانگی وہ بی یا بی ایسی انجنئرنگ ہو ان الیکٹریکل یا الیکٹرونک ڈگری کے ساتھ فرس ڈیبین کے ساتھ پاس کی ہوئی ہو کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی کی ٹھیک ہے ٹوٹل پوسٹ جو ہیں چوتیس ہیں ابھی دیکھیں کوٹا کیسا ہے اوپن میٹ دو پنجاب اوپن کے لیے تیرہ پنجاب ومن کے لیے دو پنجاب منیورٹیز یہ اکلیتوں کے لیے ایک ہے پنجاب ڈیسیبل جو معظور افراد ہیں ان کے لیے ایک ہے پھر سندھ کے لیے ہے پھر کیاپی کے لیے بھی بلوجستان فارٹال اور ای جی کے لیے سب کے لیے ہی اس کی لیے سیٹم بجود ہیں عمر کی حد کتنی ہے اکیس سے تیتیس سال عمر کی حد بتائی گئی ہے ٹھیک ہے دوسری پوسٹ ہے ریمنی آفیسر اسسٹینٹ مینیجر کمرشل سکیل ستاروہ ہے ایم ایم ایسی مانگی ہے سٹیٹکس مائتمیٹکس اکانومی کمپیٹر سائنس ایم کام ایم بی اے کسی بھی ملدوسی راڑی یونیورسٹیز ہے ٹھیک ہے ٹوٹل پوسٹ بارہ ہیں اوپن کے طور پر جو اوپن میں ایڈیسی طور پر ایک سیلیکٹ کی جائے گی پنجاب کے لیے چار پنجاب وومن کے لیے ایک ہے پنجاب منیورڈیاں کے لیے ایک ہے پر سیند ملوجستان کے فاتح سب کے لیے ہی ایک ایک پوسٹ موجود ہے ٹوٹل عمر کی حد جو بتائی گئی ہے وہ ہے اکیس سے تیتیس سال ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری ہے بل ڈسٹریبیوٹر کی جزا سکیل ستارہ بتائی گیا ہے تعلیم مقابلہ جو مانگی ہے وہ میٹرک مانگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نمبر اوپوسٹ پچیس ہے پچ ہے نمبر اوپوسٹ پچ ہے ریجن جو ہے سب کو ریجن یعنی کے سکر والے اپلائی کر پائیں گے اس کے لیے ٹھیک ہے اور ٹوٹل پور عمر کی حد جو مانگی ہے وہ اٹھارا سے تیس سال عمر کی حد مانگی اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اپلائی کرنے کے طریقہ رہی ہے آپ نے ڈسٹریبیوٹر کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پر اونلائن اپلائی کرنا ہے وہاں پر جب آپ اونلائن اپلائی جو ہے کر لیں ہے تو اس کی فارم کی جو یعنی کا کافی جو ہوئے گی تو آپ نے اس پتے پر جو ہے بھیج دینا ہے انٹی ایس ہیڈکوارٹر پلوٹ نائنٹی سکس سٹیٹ پور ایچ ایٹ وان اسلام آباد ٹھیک ہے امید رہا آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پس میں جو ہم کو پہلے بتا چکے ہیں ملازمت کے موکے جو ہیں موجود ہیں ملدان الیکٹرک پاور کمپنی میپ کو کے اندر پہلی اسامی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اسیسٹینٹ لائن مین کی اس کی سکیل پاچ ہے ٹھیک ہے اسامیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے میٹ کی بنیاد پر یا اوپن کی بنیاد پر چھے سو تیرہ ہیں ٹھیک ہے سیب میپ کو کے اپلائی جو چلترانے کے لیے سو سٹھ ہیں اقلیت کے لیے تالیس ہیں ٹوٹل جو ہو گئی اٹھارہ آٹھ سو اٹھارہ اسامیوں کی تعداد ہیں اور جو کوٹے کے زلے کے مطابق ہیں زلے کے مطابق اگر بتانے جائے تو ملتان کے لیے باعث ہے خانے وال کے لیے پچیس ہیں سائی وال کے لیے انہیس نوے اور رہیم یار خان کے لیے ایک سو نوے ہیں دی جی خان کے لیے اکیس بیہاری کے لیے ستائیس بہاول پوری کے لیے ایک سو ستر پوست ہیں بہاول نگر کے لیے انہتر ہیں ٹوٹل چھے سو تیرہ اطلاع کے لیحاظ ہیں ٹھیک ہے عمر کی حد بشمول بلائے عمر جو ہے بتائی انہوں اپلائے کر سکیں گے اس سے نیچے اپلائے نہیں کر سکیں گے جسمانی میار ماں گیا ہے میڈیکل کریگری اے ہو قد کم از کم پانچ پر چار انچ ہو چھاتی کم از کم بتیس انچ ہو ورزن کے بارے میں بولا ہے پھر سکل ٹیسٹ ہو کے لیا جائے گا ٹھیک ہے پھر فیزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے دو ہوئے گی پھر پوش آپ ویٹ لفٹنگ اور اس طرح کی دو تین چیزیں اور ہیں وہ آپ یہاں سے سکون سے پڑھ لی جائے گا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں ایک مینٹ ایک بات اور بتا دوں آپ کو یہ صرف اسیسٹر لائنمنٹ کی پوسٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا ہے اس کے دو تین پوسٹ اور ہیں ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دال دوں گا وہاں سے آپ جو ایروٹائزمنٹ کو ڈاللوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی ان کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اپلائی جو ہے انٹیس کی ویب سائٹ سے کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے تمام رسو جو اپلائی ہے وہ ڈالوڈ 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 پی کے سے کی جائے گی اور سکیل ٹیسٹ بھی ادھر سے ہی لیا جائے گا اس لئے آپ نے وہی پر اپلائی اپلیکیشن فارم جو ہے اون لائن اپلائی کرنی ہے اور پھر جو ہے وہاں سے ٹیسٹ کی بھی شدول کا آپ کو پتہ چل جائے گا اب آپ کو ہم بتاتے جاتے ہیں کہ آپ اپنے بھیجنی کس پتے پر ہے اپلیکیشن جو آپ فیل کریں گے وہاں پر بھیجنی ہے مینجر اپریشن نیشنل ٹیسٹنگ سرویس پلات نمبر چھینویں گری نمبر چار سیکٹر ایچ بی ون اسلام آباد کیا پتے بجو 8 سال کرنی ہے اپنی اپلیکیشن ٹھیک ہے